لائٹر کی جگہ مارچس لے کے جا رہے ہیں خوش دودھ لے کے جا رہے ہیں شیونگ کریم لے کے جا رہے ہیں لیکن ریزر نہیں لے کے جا رہے ہیں پوچ پیس لے کے جا رہے ہیں لیکن پوچ پریش نہیں لے کے جا رہے ہیں It is just unbelievable But now I bring you to the most important part ذرا اگر کیمرہ اس تصویر کی اوپر فوکس کرے جس کے اندر ہندوستان نے انیکسچر 2 ہے اور آپ کو دو تصویر نظر آئیں گی نیچے لکھا ہوا ہے detergent powder made in Pakistan اوپر لکھا ہوا ہے پاکستان made pickle یعنی ایک ڈبا جو ہے اس میں پاکستان کے اندر بنایا ہوا اچار ہے اور دوسرا ڈبا جو ہے اس کے اندر پاکستان کے اندر بنا ہوا detergent ہے آپ اس تصویر کو غور سے دیکھ لیجئے ہم آپ کو یہ ڈبے دکھا رہے ہیں ڈبا جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ ڈبا ہے جو آپ اس تصویر میں دیکھ چکے ہیں ہندوستان نے این ایکسچر میں آپ کو ہمیں سمیٹ کی ہے اس پارٹ آف اڈوزیر ہم چاہیے کہ دونوں تصویروں کو بار بار آپ فلپ کریں تاکہ مواز نہ رہے یا دونوں کو ایک ہی وقت میں آپ سکرین کے اوپر رکھیں ہندوستان کا کہنا ہے کہ یہ وہ detergent ہے جو پاکستان کے اندر بنتا ہے اگر آپ اس کو اٹھائیں تو یہ وہ detergent ہے جو پاکستان کے اندر بنتا ہے لیکن جو اچار کی بہت الگر آپ دیکھیں جو ہندوستان کے دوزیر میں آئی تو اصل میں detergent کا ہی اٹھائی طرف ہے یہ اچار کی نہیں ہے یہ detergent powder ہے اسے کپڑے دھوتے ہیں اب یہ بنتا کدھر ہے جب ہم نے اس کو پڑھا تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئے کیونکہ اس کے اوپر سب کچھ جو ہے وہ فارسی میں لکھا ہوا تھا لیکن کسی جگہ پر ہم نے اس کی ساخت پڑھی تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سری ساخت ایران جو دو ڈبے ہندوستان نے ان کے اکس پاکستانی اچار اور پاکستانی detergent کے طور پر اس دوزیر کے اندر جو افیشل ڈاکومنٹ ہے پاکستان کو سبمٹ کیے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں یہ دو ڈبے آپ کے سامنے ہیں آپ بلوچستان میں سے بھی خرید سکتے ہیں سوبہ سرد کے دور دراز کے علاقوں سے بھی خرید سکتے ہیں but this is smuggled into پاکستان اگر ایک عام شخص پڑھنے کے بعد اتنے سوال اس دوزیر کے بارے میں اٹھا سکتا ہے I do hope کہ ہماری طرف سے جو جواب جا رہا ہے وہ اس کی اور تفصیلات کے اندر جائے اور کم از کم یہ تثابت کرنے کی کوشش کرے کہ جو شواہد ہندوستان جس کی رٹ لگائے ہوئے ہیں اس کی صحت کا حال کیا ہے اس کے میں جھوٹ کتنا ہے اور ایک ایک چیز کا تجزیہ کر کے جواب تیار کیا جائے اور جواب کو پبلک کیا جائے تاکہ یہ جو ابحام ہے کہ پتہ نہیں کیا شواہد پاکستان کے خلاف دے دیا گئے ہیں اور کتنا بڑا لنکیج اسٹیبلش کر دیا گیا جس کو تمام مقدمہ کھڑا ہے وہ ابحام ختم ہو I do hope کہ ہندوستان کے اندر جو لوگ ہیں جن میں یہ دوزیر تیار کیا ہے وہ اپنا ہوم وقت بہتر کر لیں بیشتگردوں کو اگر خاتمہ کرنا ہے تو اس سے کہیں تقریر ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے ہوں گے اور کم از کم پاکستان کے خاتے میں سب کچھ ڈالیں ایران کا بنا ہوا ڈیٹرجنٹ نہ ڈالیں طلت حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ